دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بارہ بائی چالیس ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے بہت سیمپل سا پلان ہے اگر سائز کی بات کریں تو بارہ فٹ بہت ہی کم سائز ہوتا ہے اس کی موڈل کو ڈسکس کریں گے بارہ بائی چالیس میں پورا پلان میں نے کریٹ کیا ہے جس کا کیل میں نے گراؤنڈ فائسٹ اور سیکنڈ فلور یہاں پر کریٹ کیا ہے یہاں پر تین منجل یا گھر بنا ہو گا ہے جس کا چارج اوورال فرنڈ کی بات کریں تو بارہ فٹ ہے لمبائی کی بات کریں تو چھالیس فٹ ہے تو اس موڈل کو میں نے بیترین تری سے ڈیکوریٹ کیا ہے فرنڈ ڈیلیویسن کی بات کریں تو بیترین سے نیو لک دیا ہے تو آپ اس موڈل کو دیکھیں سمجھیں جیسا بھی لگے اوہ سے حساب سے آپ ہمیں اپنا اوپینین جرور بتائیں تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنیش فوڈم لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے دوستوں اسمال ہاؤس پلان کو اپنی نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں سا سب والا کی ضرور پریس کرنے سے آنے والے سبھی بیٹر آپ لگاتار دیکھ سکے تو بارہ بائی جو چالیس کا یہ پلان ہے دوستوں میں سے جوم کر کے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھنے کو مل جائے دیکھیں گا ریڈ کلر سے ڈیکوریٹ کیا ہے میں نے کچھ یہاں پر یہ باؤنڈی بال جو کریٹ کیا ہے یہ آپ کا پہلے یہ سٹون کا یوز کیا ہے یہ گلاسز کا یوز کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ٹری وغیرہ لگا دیا ہے تری سائیڈ کلویٹ ہے دیکھیں گے تین سائیڈ سے بند ہے فرنڈ سے ہی اوپن ہے یہ پورا موڈل اسی کو ڈسکس کریں گے تو اگر ہم گراونڈ فور کی بات کریں تو یہ اس کا گراونڈ فور ہے مین ڈور یہ ہے مین ڈور ہے سائیڈ میں ایک گلاس کی ونڈو بھی میں نے دیا اوپر بھی ونڈو دیا ہے اس سے آپ کا ویل ڈیکوریٹر لگے مین ڈور سے جیسے آپ انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک ہال مل جاتا ہے جسے آپ پارکنگ ایریا بھی بول چکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈور ملتا ہے ڈور کی مادرم سے آپ اندر جائیں گے اس کے بعد آپ کو اسٹیئرز ملتی ہیں یہاں سے شڑھنے کے لیے اور چڑھ کے جائیں گے پھر ٹرن ہو کر پھر سائیڈ میں آ جاتے ہیں اسی کے نیچے لیٹن بات کلیٹ کیا ہے اسٹیئرز کے نیچے لیٹن بات ہے جس کا ڈور سائیڈ سے دیئے جسٹ اس کے بغل میں کچھین ایریا ہے جس کا ڈور سائیڈ سے ہے اور جسٹ پیچھے آپ کو ایک بیٹڈروم ملتا ہے تو بارہ بائی چالنس میں آپ کو یہاں پر پیچھے ایک بیٹڈروم ملتا ہے پھر کچھن پھر لیٹن بات اور اسٹیئرز فرنڈ میں آپ کو کار پارکنگ آر ساری پارکنگ کا ایریا ملتا ہے یہاں آپ اسے بیٹڈروم استعمال کریں ہال استعمال کریں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ تو گراؤنڈ فلور کی بات ہو گئی گراؤنڈ فلور میں اور کچھ خاصا ڈیجائن نہیں کیا یہ ٹیکچر میں نے دے دیا ہے جسے آپ کے گھر آپ کو تھوڑا لکھ بہتر ہی لگے اب بات کرتے ہیں کہ فرسٹ فلور کی تو یہ فرسٹ فلور اسٹیئرز کے مادم سے جیسے آپ اوپر آئیں گے تو فرسٹ فلور کا جو ڈیجائن ہے وہ بھی سیم ہی ہے پیچھے وہی سے بیٹڈروم پھر سے کچھن لیٹن بات اسٹیئرز اور جو آپ کا نیچے ایجا ہال یوز ہو رہا تھا وہ ایجا بیٹڈروم آپ کا یہاں پر یوز ہونے والا ہے ایجا بیٹڈروم آپ اسے یوز کریے بڑا سا ایک بیٹڈروم آپ کا فرنٹ میں آ جاتا ہے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں نے یہ دیکھئے ڈور دیا ہے بالکنی میں آنے کے لیے گلاس کا ڈور ہے یہ ونڈو ہے گلاس کا اور لگ بگ تہائی سے تین فٹ کا یہ بالکنی میں نے یہاں پر نکالا ہے یہ آپ دیکھ پا رہا ہے بالکنی کا یہ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اسٹون کا ڈیج کیا ہے یہ گلاس کا ڈیج کیا ہے اور یہ نیچے جو آپ ریڈ کلر کا ریڈ کلر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیجائنگ کے پرپس سے میں نے کچھ چیزیں ریڈ کی ہیں تو یہاں پر بالکنی میں آنے کے لیے اس ڈور کا آپ استعمال کریں گے اور سارا ڈیٹیل ہوا ہی سی ایم ہے جو نیچے آپ نے دیکھا تھا یہاں پر میں نے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لائٹس ہیں وغیرہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیکنڈ فلوڑ کے سیکنڈ فلوڑ پر بھی خاصا کچھ ڈیجائن نہیں سرپ باؤنڈی بال کو میں نے چینج کر دیا باؤنڈی بال جو یہاں پر سٹون یوز تھا اس کو ہٹا کر پورا گلاس کا یوز کر دیا ہے اور سازی سیملر وہ ہی ہیں اندر کی بات کریں تو وہ بھی وہی سیملر ہے پیچھے وہی بیڈ ڈوم کیچین لیٹن بات سٹیئر اور فرنٹ میں آپ کا بڑا سا ایک بیڈ ڈوم تو بارہ بائی اگر چالیس کی بات کریں تو یہاں پر میں نے تین فلوڑ کی ریٹ کی ہیں گراؤنڈ فیسٹ اور شیکنڈ موڈل سیملر ہے اگر آپ ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی آہم بیڈ ڈروم نہیں رکھنا ہے کسی بھی فلوڑ پر وہ آپ ہٹا سکتے ہیں لیٹن بات نہیں رکھنا وہ ہٹا سکتے ہیں اپنی ریکارمنٹ کے اکورڈنگ لازٹ فلوڑ پر میں نے دوستو خوش بھی کریٹ نہیں کیا ہے ساڑھے تین فٹ کا چارہو طرح باؤنڈی فرنٹ میں ریلنگ جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا ریلنگ کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک سٹون میں اور ایک گلاسز میں یہ پورا بارہ بائی چالیس میں موڈل بن کر آ جاتا ہے کبھی چھوٹا پلان ہے تو اس ہی کے اکورڈنگ ڈیجائن کیا ہے فرنٹ ڈیلیویشن بیسٹ ہے جیسا بھی آپ کو لگا ہو ویڈیو آپ ہمیں ضرور بتائیں شایسے ویڈیو کلائش سے زیادہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں اگر آپ ہم سے وارٹ سوپ پر کانٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ویڈیو کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وارٹ سوپ پر کانٹیٹ کریں ہماری پیڑ سروس کا بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اب ضرور کریں وہاں پر 50% آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے 50% اس موڈل کو آپ جاتا چاہتا شیئر کریں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں شیئر کریں